اسلام علیکم گائز کیا حال ہے آپ کے آج ہماری صبح لیٹ ہوئی ہے کیونکہ جمعہ تھا تو سب جمعہ کی تیاری میں مصروف تھے جمعہ پڑھنے کے بعد ہم سب نے ناشتہ کیا ابھی کچن میرا ایسے ہی دیکھ رہا ہوا ہے ابھی میں ہیلپر کا انتظار کر رہی ہوں وہ آنے والی تھی ابھی تک آئی نہیں ہے تو میں ابھی ٹیبل سے برطن اٹھا رہی ہوں سارے تاکہ ایک جگہ پہ برطن اکٹھے ہو جائیں تو پھر میری ہیلپر باجی آئیں گی تو اٹھائیں گی ابھی آئیزہ کا مود بہت آف ہے آج مجھ سے نراز ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹویشن نہیں جانا چاہتی اور میں سے کہہ رہی ہوں ٹویشن جاؤ اب میں تھوڑی سی آپ کو اپنے گھر کا دکھاؤ دوں روٹین ادھر میرے ہزبنڈ بھی ریسٹ فرما رہے ہیں ہماری ہماری چھوٹی جمعہ کو ہوتی ہے تو سب ریسٹ کر رہے ہیں ابھی میں آئیزہ کو ٹویشن کے لیے تھوڑا رازی کر لوں اس کا مود بہت خراب ہے تو پھر میں تھوڑی دیر میں آپ سے مل ہوتی ہوں دیکھیں جی آئیزہ کا مو ٹھیک ہو چکا ہے اب میں نے آئیزہ کو تیار کر دیا ہے آئیزہ ٹویشن جانے کے لیے ریڈی ہو گی ہے ہم نے اس کو اچھی چیز باتیں بتائی ہیں کہ آپ جب آو گی تو ہم آپ کے ساتھ بہت مزے کریں گے کھلیں گے اور اب یہ ریڈی ہے اب یہ اپنے بھائی کا انظار کری ہے جو کہ بھائی اس کا تیار ہونے کے لیے نا بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے بھائی اس کے نا بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اس وجہ سے یہ ٹویشن سے لیٹ ہو جاتی ہے نا چلو آپ اپنا بیگ لے کیا بیگ لے کیا مویز بھائی سے بولو کہ آپ کو بیگ بنائے ادھر بہر آجو اور لائٹ بند کر کے كان 조ر affected KKK کے ساتھ بہر پرندہ مو steel ااد بھائی بھائیش لکھی ہوئی ہے بھائیش پہلنے پہلے آپ کیا بھائیش پہلنے آج باہر کا آج باہر کا موسم بھی بہت بھائی 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 آئیسا کو بہت مشکل سے میں نے دیار کیا ہے کیونکہ وہ بارش میں کہہ رہی ہوں کہ پاک لیتے جان اور ابھی پاک تو ہم جانے سکتے تھے تو پھر میں نے اسے کہا کہ آہ اب یہ کمرے کی حالت دیکھیں ابھی اس کو میں نے سیٹ کرنا ہے کپڑے بارا اٹھانے ہیں بیٹس سہی کرنا ہے اور ابھی میں یہ آپ کو سارا کمرہ سیٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتے ہوں ابھی میں ساتھ ساتھ کمرہ سیٹ کر رہی ہوں اور ابھی میں نے بزار بھی جانا ہے کیچن کا کچھ سامان ختم ہوا ہوا ہے وہ خریدنا ہے اور میرے بیٹے نے اکیڈمی سے لیٹ ہو رہا ہے اور آج میرے ہلپر بھی ابھی تک پہنچی نہیں ہے امید کرتی ہوں جلدی پہنچ جائیں گی آج بارش ہے اور سستی بھی بہت ہے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا یہ دیکھیں میں آپ کو باہر کروں اسی طرح میرا آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا ابھی نیو ہوں کچھ سیکھنے سے سیکھ جاؤں گی ابھی تو مجھے اتنی خاص بنانے نہیں آتی ویڈیوز ان کوشش کر رہی ہوں آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ دالہ اچھے ویڈیوز بنیں گی آپ کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی مویز آجزہ کو ٹویشن چھوڑ کے آگیا ہے ہیلو بیٹا ہائی یہ میرا بیٹا میرا بہت ساتھ دیتا ہے کیونکہ میں فون کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی یہ میری تھوڑی بہت مدد کرتا ہے لیکن بڑی منتیں کرنے بڑتی ہیں اس کی کہ بیٹا جی میری تھوڑی ہیلپ کر دو اب میں نے اس کو آج یہ پہلی دفعہ زندگی میں اپل کاٹ کے کھانے لگیا کیونکہ اس کو ہمیشہ میں اپل کاٹ کے دیتی ہوں آج ماما نے کہا کہ تم اپل کاٹھو میں ہم لوگ میں آتی ہوں ہاں ہاں یہ دیکھیں ذرا یہ میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہے عبدال مویز عبدال مویز ابھی میرے ہزمنٹ سو رہے ہیں یہ دیکھیں باہر کم ہو بارش لگی ہوئی ہے آج موکر میں اکیڈمی جا رہا ہے لیٹ ہو رہا ہوں اچھا اکیڈمی جا رہا ہے آپ اب اس نے تھوڑا سا اپل کھایا اب یہ اکیڈمی کے لیے بھاگ رہا ہے کہ مجھے اکیڈمی اس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں جا رہا ہے بیٹا جا بیٹا اوکی بیٹا اللہ حافظ دھیان سے آنا جا فرینڈز آج بارش کی وجہ سنا بہت سوستی چھائی ہوئی ہے گھر پہ اور سب کے سب سو رہے ہیں ہزمنٹ بھی میرے سو رہے ہیں میں نے ان کو کافی کوشش کی اٹھانے کی کہ آپ لوگ اٹھ جاؤ لیکن مشکل ہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے ماما آپ نے اپنا تارفتس ٹھیک سے کرایا نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا تارف کرا دوں میرا نام شاہین ہے اور مجھے گھر میں سب شینہ کہتے ہیں تو میرے تین بچے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی گڑیا ہے جو ہم سب کی جان ہے جس کی ویڈیوز میں آپ کو ڈالتی رہوں گی ساتھ ساتھ کہ اس کے ساتھ ہماری روٹین کیا ہے وہ تو ہمارے گھر کا کھل ہونا ہے تو مویز کی اور اس کی لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور دوسرا یہ میں نے مویز کو یہ ڈرائیا ہے کہ اب آپ تم سو کے نہیں اٹھو گے تو میں آپ کی ویڈیو بنا لوں گی وہ بہت ڈراؤ گیا ہے میں نے مویز کی ویڈیو نہیں بنانی آپ نے میں نے کہا بیٹا ہے تب ہی آپ صبح اٹھو گے اس کی نیند بہت پکی ہے وہ سوتا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا یہ دیکھیں پیچھے سے مجھے دیکھ رہا ہے مجھے دیکھ آج بارش ہو رہی ہے تو آج بہت سستی چھائی ہے سب پہ جمعہ پڑھ کے آئے ہیں سب اور ناشتہ کیا اور لیٹی ہیں ابھی مویز کو تو میں نے بھیجا ہے آج کو ٹویشن چھوڑنے کے لیے وہ اسے چھوڑا ہے کیونکہ وہ بہت ضد کر رہی تھی کہ آج میں نے پارک جانا ہے تو پارک کا تو کوئی حال نہیں تھا کہیں جانے کا تو مویز مجھے کہہ رہا ہے ماما آپ نے اپنا تعرف تو کرایا نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا تعرف کرا دوں میں مرسیز ناصر ہوں گھر میں مجھے سب شینہ کہتے ہیں اور میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے اور ایک چھوٹی سی گڑی ہے تین بچے ہیں میرے میں اور میری بیٹی زیادہ گھر میں ہوتے ہیں آئیزہ جس کے آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھ چکے ہیں تو زیادہ میرا ٹائم اسی کے ساتھ سپینڈ ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ آگے آپ کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی رہوں گی کہ میں اس کے ساتھ میرا دن کیسے گزرتا ہے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں اس کو دیکھ کے کیونکہ کافی ٹائم کے بعد چھوٹے بچے کے ساتھ میں اس طریقے سے اس کی گروت میں ہیلپ بھی کر رہی ہوں اور مجھے لئے مشکل بھی بہت ہے کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو بہت سخت ماحول میں پالا ہے لیکن یہ تو ہم سب کی آپ آئے ہیں سب اسے کہتے ہیں آپ آئے ہیں اور مویز کو تو آپ دیکھ چکے ہیں وہ مجھے تو موبائل کے بارے میں کوئی یوز کرنا اتنا آتا نہیں ہے خاص موبائل تو مویز ہی میری ہیلپ کرتا ہے اور ابھی میں اس کو یہی کہہ رہی تھی کہ اب بیٹا جی آپ نے میری ہیلپ نہ کی تو میں تمہاری ویڈیو ڈالوں گے اور سب کو بتاؤں گے کہ دیکھو میری یہ ہیلپ نہیں کرتا لیکن وہ بہت کا میری جان ہے میرا بیٹا وہ بہت ہیلپ کرتا ہے میری اسی کو شوق تھا ماما آپ سارا دن بیٹھی رہتی ہے چلو یہ تو کچھ تو کرو اپنا دل بہل آلو میں نے کہا اچھا جی دل بہل آلیتے ہیں ہم تو میں تو صرف آپ لوگوں سے اپنی دل کی باتیں شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خوشیاں اپنے غام بانٹنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آئیں ہوں آپ لوگوں سے دوستی ہے آپ بھی مجھے اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں اور جو کسی چیز کے بارے میں مجھے تھوڑی کچھ نالج ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ ہماری ملقات اچھی رہے گی تو اب یہ دیکھیں یہ میرا بیٹا کھڑا ہے ساتھ اب مویز آپ میری ہیلپ کروکے نا ہاں انشاءاللہ ہنڈر پرسن ہاں آپ کو فیمس کراک ہی چھوڑیں گے اور مجھے کہہ رہا ہے ماما آپ کو فیمس کراک ہی چھوڑیں گے یہ میرا بہت مزاق اڑاتا ہے یہ مزاق میرا ایسے اڑاتا ہے جیسے میں چھوٹی بچی ہوں اور یقین کریں ایسی ہی بات ہے اس کو میں بھائی کہتی ہوں یہ میرا بھائی ہے تو کوئی ملنے والا آتا ہے تمہیں اسے بلاتی ہوں بھائی بات سن لو بھائی بات سن لو سب ہستے ہیں تم اس کو بھائی میں نے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے ہماری گھر کی جان آئی ہے تو یہ تھی میری آج کی روٹین انشاءاللہ کل پھر ملقات ہوگی تو تب تک کیلئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مجھے بھی اپنے مشوہ دیجئے گا کہ میں اپنے چینل کو کیسے گروہ کروں اوکے اللہ حافظ